السلام علیکم جناب امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیرینس ہو کہ ہم نے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں اس پر مختلف ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت دھیر سا رمضانوں بارک سے ریٹیڈ بھی ریسپیز شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جو آپ کو بہت زیادہ پسانائیں گی اور اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں دودھ کے ڈبے آتے ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے پاس کو گاربیج میں پھینک دیتے ہیں یوز سمجھ کر آپ اسے کسیم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں آج میں آپ کو بتا رہی ہوں ہیر گروت کے لیے ایک بہت ہی زبردست ہیر آئل اور اگر آپ کے بال ہیر فال کا شکار ہیں یا پھر آپ کے بال کمزور ہیں یا پھر آپ کے بال نہیں اکتے ہیں اور آپ نے آپ بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہیں گھنا کرنا چاہتے ہیں اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو پیاس کے ساتھ ایک زبردست قسم کا تیل بنانا بتا رہی ہوں یوز لی آپ نے سنا تو ہوگا کہ بال کمزور ہیں تو پیاس کا تیل لگا ہے لیکن اس کو بناتے کیسے ہیں تو وہ آج کی مکمل ویڈیو میں جانتے ہیں تو جی ویرسز کا سٹیپ ون یہ ہے کہ آپ نے ایک میڈیم سائز کی پیاس لے لینی آپ نے اسی طرح کا پیاس لینا کیونکہ اس میں جو سلفر ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور یہ بالوں کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے جب اس کا آپ تیل بنائیں گے تو یہ بہت ہی افیکٹیف اور بہت ہی یہ آپ کا کارامت تیل بنے گا آپ کے بالوں کے لئے آپ جتنی اچھی پیاس لیں گے ایک میں نے پیاس لے لیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاس کچھ اس طرح ہے تو اب چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہ ویرس اس کے اندہ میں چاہیے ہوگا سرسوں کا تیل جو کہ 250 ایمل اور اس کے ساتھ ہی جو پیاس میں آپ کو دکھائی تھی پیاس کو میں نے باریک باریک چھل کے سمیت میں نے اس کو ٹکروں میں کاٹ لیا ہے تیل آپ اس میں چاہیں تو ناریل کا تیل بھی لے سکتے ہیں جس کو کوکونٹ آئل کہتے ہیں لیکن میں اس کو سرسوں کے تیل میں آپ کو بنانا بتا رہی کیونکہ ہر گھر میں سرسوں کا تیل موجود ہوتا ہے پیاس کو آپ نے باریک کاٹ لینا ہے میں نے فلیم کو بالکل آف رکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہم اس میں جی ایک تیل کی بوتل ڈال دیں گے جو کہ 250 ایمل اور اسی ٹھنڈے تیل میں سب سے پہلے ہم ایڈ کر دیں گے پیاس کو اور اب ہم اس کا فلیم اون کر دیں گے اور فلیم آپ نے اتنا لو رکھنے کہ جتنا ہم چاولوں کے دم کے لیے آنچ رکھنے ہیں اتنی ہی آپ نے آنچ رکھنی ہے اور اس کو اندر اچھی طرح آپ نے پیاس کو پکا لینا جب تک کہ پیاس کوڑلن نہیں ہو جاتی کیونکہ ہم نے بیسیکلی جو پیاس کا ارک ہے پیاس کا جو تیل ہے اس کو اس طرحوں کے تیل میں شامل کرنا ہے اس طرح ہمارا ایک بہت ہی زبردست قسم کا پیاس کا تیل تیار ہو جائے گا آپ تو جانتے کہ پیاس کو انٹی فنگل بھی سمجھا جاتا ہے اگر آپ کے سر میں فنگس ہے یا پھر آپ کے سر میں کوئی خوشکی وغیرہ ہے تو اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوارامد یہ تیل ہے تو آپ اس کو اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اس کے ریزرٹس ملیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر ہوئی ہے پیاس کا تیلیں پکنا شروع کر دی آپ نے آنچ کو بلکل تیز نہیں کرنا آنچ کا آپ نے بہت خیال لگنا ہے اور جیسے ہی پیاس پر کلر آ جائے گا تو ہمارا یہ پیاس کا تیل تیار ہو جائے گا اور اس کا اگلا سٹپ کیا ہے میں پیاس کے پکنے کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لکڑی کے چمچ کے ساتھ اس کو پکا رہی ہوں اور آپ اس کو بڑی اچھی طرح پکائیں اس سے بڑی اچھا جیس کا ایک زبردست قسم کا تیل تیار ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیاس ہمارا براؤن ہو چکا ہوا ہے اب جی ہم پیاس کو رکھ لیں گے اور پیاس کو کیسے کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے کہ چھنی لے لینی ہے اور یہ میرے پاس ایک چھنی جسے ہم گھر میں چھنی چھنی ہے ٹی سٹینر جسے اس کو کہتے ہیں یہ ایک جیم کی بوتل تھی جو کہ خالی ہو چکا اس کو دھوک اپنے کو خوشک کر لی آپ نے بھی اس کو خوشک کر لینا ہے اس کے بعد چھنی کو رکھنا ہے اس کے بعد تیل کو تھنڈا ہونے دینا ہے اور پیاس کو اس میں سے الادہ کر لینا ہے تو جی ویرس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں چھنی کی مدد سے پیاس ہے اس کو سٹین کر دی اس کے اندر اور پیاس سے الادہ ہو جائے گا اور پیاس کا تیل ہے وہ بھی الادہ ہو جائے گا طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے ہفتے میں اس کو دو دفعہ لگانا ہے اپنے سر پر اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ نے سر پر لگائیں اچھی طرح اس کی مالش کریں ہاتھ کے پوروں کی مدد سے اور جسے آپ عام تیل سے مالش کرتے ہیں سر میں اس کے بعد نیم گرم پانی سے آپ شیمپو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے بالوں میں بہت زیادہ فرق پڑے گا سپیشل ان لوگوں کے لیے جن کے بال بہت تیز سے جھڑے ہیں بہت تیز سے گھیڑے ہیں تو ان کے لیے تو بہت ہی کارامت یہ تیل ہے آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ آپ کس طرح بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ پیاس کے ساتھ پیاس کا اریجنل تیل جو آپ کو بزار سے بہت مہنگے داموں ملتا ہے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور جی اپنے بالوں کو آپ کر سکتے ہیں بہت ہی ہیلدی اگر آپ کوئی اچھی لگے میری جو آج کی جو میں نے آپ کو ایک ٹوٹکا بتایا ہے تو آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور اسی طرح آپ کو اگر اور بھی کوئی آپ ٹوٹکا یا اور کوئی ریسپی سکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گی آپ نے دیکھا کس طرح آپ پیاس اور تیل کے ساتھ کتنا زبردست پیاس کا تیل گھار میں بنا سکتے ہیں کہ کیا آپ بھی اپنے جلے ہوئے برطنوں سے بہت زیادہ پرشان ہیں اور ان کو گھورا چٹا کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں سو لیسکر سٹارٹ دا ویڈیو ویلکم چو ایزی آئیڈیل کچن آج میں آپ کو خاص طور پر وہ برطن جو کالے ہو جاتے ہیں چاہے آپ کے ساؤس پینو دیچکیاں ہو آپ کی اس کی طرح فرائنگ پینو کچھ بھی ہو آپ اس کو ایزلی ساف کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا برطن دھونے والا لیکوٹ جو کہ ہے ون ٹیبل سپون اگر یہ نہیں لینا چاہتے ہو جس کے جگہ آپ سرف بھی لے سکتے ہو کوئی بھی ڈیٹروجنٹ لے سکتے ہو then آپ اس میں ایڈ کرو گے سالٹ یعنی نمک ون ٹیبل سپون then آپ اس کو مکس کر لو کہ جب تک میں اس کو مکس کر رہا ہوں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں انسٹراغرام پر مجھے فالو نہیں کیا تو وہاں پر جا کر بھی فالو کر دیں سیم نام کے ساتھ جی آپ کو وہاں پر بھی میری آئی ڈی مل جائے گی ایزی آئی ڈیل کیچن کے نام سے تو جی آپ وہاں پر جا کر مجھے فالو کر سکتے ہیں then ہم اس میں جو third ingredient add کریں گے وہ ہے میٹھا سوڈا ٹھیک ہے جی یہ میٹھا سوڈا ہے اس کے اندر ہم one table spoon وہ add کریں گے یہ آپ کے برطنوں کو گورا چٹا کر دے گا چمکا دے گا بلکل effortless یہ recipe ہے جو میں آپ کے ساتھ share کر رہی ہوں اس کی بس اس کو آپ بنا کر رکھ لیں جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے برطن کالے ہو جائے اکثر کیا ہوتا ہے کہ چولے میں سے کالک نکلنا شروع ہو جاتی تو اس کی وجہ سے ہمارے برطن کالے ہو جاتا ہے بہت ایفٹ کرنی پڑتی ہے بہت مینت کرنی پڑتی ہے آپ کے کندوں میں درد نکل جاتی ہے برطنوں کو کچھ کچھ کے بٹ یہ والا طریقہ پاس مائیں گے تو آپ دیکھو گئے کہ بلکل نیچ اینڈ کلین ہو جائیں گے بلکل effortless بہت ہی آرام دے طریقہ ہے then ہم اس میں جب تمام چیزوں کو mix up کر لیں گے آپ نے اس میں add کرنا ہے white vinegar جس کو ہم صفید سرکہ کہتے ہیں بس جیسا ہم اس میں صفید سرکہ add کرو گے یہ اس کا فوم سا بننا start ہو جائے گیا and it is ready to apply اب ہم اس کو apply کریں گے چلیں گے ویڈیو کے نیکس اسے کی طرح آپ کو میں again mention کر دوں یہاں پر اگر آپ کے پاس دیچکیاں ہیں اسی طرح sauce pen ہیں آپ کے پاس کوئی بھی برطن جیسے پانی بالنے والے برطن ہوتے ہیں کالے ہو گئے ہوئے ہیں تو اس کے back پر یا front پر جہاں سے بھی کالا ہوا ہوئے آپ نے لے لیں یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا رہی کیونکہ ہمارا چولا جی اس ٹیم کالک چھوڑا ہے اور کافی گندے برطن کر رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نا یہ طریقہ جو میں خود use کرتی ہوں آپ کے ساتھ بھی میں share کر دوں آپ نے کیا کرنا ہے ایک shopping bag لینا ہے ٹھیک ہے shopping bag کے در تمام یہ آپ نے liquid add کر دینا ہے جو ہم نے بنا کر رکھا ہے یہ سارا add کر دیا then آپ نے وہ والا برطن جس کے اوپر بہت دیر ساری کالک لگ گیا وہ پانڈا بالکل کالا ہو گیا وہاں بہت زیادہ پرشان ہے تو جی بس اس کے اندرس برطن کو ڈالیں shopping bag اوپر سے tightly bun کر لیں then آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے خود با خود dry ہو جائے خود با خود اس پر لگا رہے گا اسی طرح آپ نے اس کو لگا کر اچھی طرح شاپر کر جی ایسے آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کے اوپر بڑی آسانی سے کالک اتر جاتی ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت مہنگے مہنگے ڈیٹرجنٹ بہت مہنگا مہنگا جی لکویڈ پتہ نہیں کیا کچھ لیتے ہیں ضائع کرتے جاتے ہیں جب تا کالک نہیں اترتی ہے تو اس میں دو تین چیزیں ساں کی شامل کر لیں آپ کا ڈیٹرجنٹ بھی کم لگے گا آپ کا لکویڈ بھی کم لگے گا آپ کی تمام چیزیں بہت تھوڑی سی لگیں گی آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ میں شاپنگ بیگ کو ریموو کر دیا then میں اس کو برتن دھونے والی جالی جو ہوتی ہے اسی کے ساتھ کو رب کرنا ہے یا سکربر لے لو ٹھیک ہے جو بھی گھر میں موجود ہے دونوں چیزوں کو لے لو آتوں میں کلافز پہن لو ٹھیک ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس کو تھوڑا سا رب کر لینا ہے then اس کو رب کرنے کے بعد کھلے ڈلے پانی سے اس کو دھو لیں بلکل چمک جائے گا دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اس میں سے اتنا ایفرٹ لیس اتنا شاندار طریقہ ہے لیکن یہ آپ نے اسی برتن پر فوراں یوز کر لینا ہے جس پر کالک لگ جاتی کالک جمنے کا انتظار مت کیا کریں اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ کالک لگنا شروع ہو گی آپ کے برتنوں پر تو ساتھ ہی ساتھ اس طرح کیجئے یہ چیزوں کو یوز کرتے ہوئے تو without any further delay آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں Welcome to Easy Ideal Kitchen ٹپ نمبر 1 آپ کے ساتھ میں بہت ہی امیزنگ شیئر کر رہی ہوں جو تو بہت زیادہ صفائی کے شکین ہیں وہ گھر کا ہر ایک کونہ خودرہ ان کا صاف ہوتا ہے لیکن ایک جس کو صاف کرنا بہت زیادہ مشکل لگتی ہے وہ گھر کے پنکھیں ہیں تو گھر کے پنکھوں کو صاف کرنے کا بہترین تریکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ نے کوئی بھی پلاسٹک کا ہینگر لے لینا جو گھر میں پڑے ہوتے ہیں جن میں ہم کپڑے وغیرہ ہینگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے لے لینی ہے ایک ڈوری ڈوری لے لیں آپ کوئی مضبوط ریبن وغیرہ ہو وہ لے لیں بڑی آسانی سے گھر میں پڑے ہوتے ہیں آپ کوئی کپڑا لے لیں اگر آپ کے پاس مضبوط ہے تو وہ لے لیں اس کے بعد آپ نے اس ٹک کے اوپر اس کو چڑھا دینا اس طرح اس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بیسکلی ہم نے ہینگر کو یہ جو سٹک ہے اس کے ساتھ اس طرح بان لینا ہے تاکہ ہمارا ہینگر جو مضبوط ہے کے ساتھ بن جاتا پر ہم اس کو یوز کریں صفائی کرنے کے لیے تو ہمیں کوئی دکھت پیش رہے ہیں تو یہ کام آپ نے پہلے ہی کر لینا ہے جب تک یہ کام ہو رہا ہے تو جی آپ مجھے ضرور بتائیے گا آپ کس کنٹری سے دنیا کے کس کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے ویڈیو کو کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی مزہدار وشاندار ویڈیوز داتی ہوں جو کہ آپ کے ڈیلی کے کام کچھ چٹکیوں میں آسان کر دیتے ہیں لیجی اب ہم اس کو نوڈ لگا دی ہے بیسیکل ہم اس کو نوڈ لگا کے پہلے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی فوم کا پیس لے لینا ہے گھر میں ایکسٹرا کوئی بھی فوم کا پیس اگرہ پڑا ہوتا ہے وہ لے لیں یا پھر آپ کے پاس گھر میں فالتو تکیے وغیرہ ایسان کے پر رہتے ہیں جن کے ایسان کا فوم ہوتا ہے ان میں صحیح نکال کر آپ یوز کر سکتی ہیں یہ آپ کے ساتھ میں وہ جو گار وہ ٹپس شیئر کر رہی ہیں جس میں آپ کا ایک رپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا ٹائم سیونگ ہوگے آپ کا گھر بھی نیت اینڈ کلین ہو جائے گا اور آپ گھر میں اسی چیزوں کو شامل کر کے بہت زبردست قسم کی امیزنگ گھرز کی ٹپوں کو عزما کر اپنے گھر کو نیت اینڈ کلین کر سکتی ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو پنکھے وغیرہ ہوتے ہیں یا دواروں کے اوپر جو ہم نے سٹیلنگ فین کے پاس جو جالے وغیرہ لگ جاتے ہیں دواروں کی اونچی ہوتی ہیں تو ہمارے ہاتھ وغیرہ نہیں پہنچتے تو ہم بہت زیادہ وریڈ رہتے ہیں کہ گھر تو ہمارا پورا صاف ہو گیا ہے لیکن پنکھے صاف کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے دواروں سے جالے تارنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو کیوں نیک اسی طرح کا ہم سبردست قسم کا موپ تیار کریں جو کہ ہمارے پنکھوں کو بھی صاف کر دے نہ صرف ہمارے پنکھوں کو صاف کرے بلکہ جی ہمارے جو دواریں ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں کیونکہ پورا گھر تو ہم صاف کر ہی لیتے ہیں لیکن جو کام تھوڑے مشکل ہوتے ہیں تو پھر وہ پینڈنگ میں چل جاتے ہیں کیونکہ گھر میں سیڑی وغیرہ نہیں ہوتی سٹول نہیں ہوتا کرسی نہیں ہوتی یہ جو ہمارا ہاتھ وہاں تک پہنچ جائے یہ آپ نے گھر میں کوئی بھی دھاگا وغیرہ فالتو پڑا ہوتا ہے وہ لے لینا ہے مضبوط دھاگا ہوتا زیادہ بہتر ہے ادر وائز جو گھر میں نلکی ہوتی ہے وہ بھی لے لیں لیکن اس کا دھاگا تھوڑا ڈبل کر لیں تو یہ کافی مضبوط ہو جائے گا اس طرح آپ نے اس کے اوپر اس کو گھوما کر بند کر لینا ہے اسی طرح اس کے اوپر والے سائیڈ پہ بھی آپ نے سیم ویسے ہی کرنا ہے اور اوپر اور نیچے دونوں سے آپ نے اسی طرح اس کے اوپر جو ہے جی فوم کو اس طرح بند کر لگا دینا ہے یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کے گھر کے کام جتنے بھی آپ کو مشکل لگتے ہیں بہت زیادہ ایزی کر دیگی سپیشلی جو کچن کے کام ہیں گھر کے کام ہیں آپ کو بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں تو جی اگر آپ ان کو ایزی کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح میں چینل کو دیکھتے رہیں لائک کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ اتنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں جو بھی ٹپ اینڈ ٹوٹ کا یا ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ سے آپ اس کو بہت اچھا ریسپانس دیتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے لئے تینکیو سو مچ اس ویڈیو کو بھی دھیل سارا پیار دیجئے گا اور اسی طرح پسند اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا لیجئے اب اوپر سے بھی ہم نے اس کو اسی طرح بند کر لیا ہے اس کے بعد ہمارا مو بند کر بلکل ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد میں آگے آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گے آپ کی طرح سے پنکھے وغیرہ دواروں کے جالے وغیرہ منٹوں میں ساف کر سکتی ہیں اکثر آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس کام ہے تھوڑا ہمیں مشکل لگتا ہے تو ہمیں اس کو نہیں کر پاتے ویسے بھی سردی آنے والی ہیں تو آپ یہ ٹپ آزمائیے ضرور گھر میں آپ کے پنکھے یا دوارے وغیرہ گندی ہوئیں ہیں تو اس طرح ان کو ساف کر لیجئے اور ویسے بھی سردیوں سے آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پنکھوں کو اچھی طرح ساف کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو کافی لمبے عرصے کے لیے بند کیا جاتا ہے پنکھوں کو تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ہم ساف کر کے ہی بند کریں یہ دیکھیں لکڑی کی سٹیک آپ نے لینا ہے یہاں پہ کہ میں بات مینشن کر دوں اور پلاسٹک کا ہی آپ نے ہینکر لینا ہے پیروں میں آپ نے جوتی پہن کر رکھنی ہے اور اس کا مین سوچ بند رکھنا ہے اس کے بعد یہ آپ اس کی صفائی کو سٹارٹ کریں گی یہ دیکھیں جب آپ اس کو آپ ساف کر لیں گی اچھا ماشاء سے ہمارے پنکھیں بالکل ساف کریں کیونکہ ہم ون سے نا ویک ون سے نا منت اس کو ضرور اسی طرح کلین کر لیتے ہیں گندے ہونے ہی نہیں دیتے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے پنکھوں کو گندہ ہونے ہی نہ دیں تو اس طرح آپ مو بنا کر رکھ لیں اور اسے صفائی کر لیں تو آپ کے پنکھیں گندے ہوں گی نہیں سوائے تھوڑی سی ڈسٹ کے جو اوپر لگی ہوئی ہے یہ بھی بہت ایریٹیشن کرتی ہے صاف نہیں ہوتی اور ویسے بھی جب پنکھیں چی طرح صاف نہیں ہوتے تو اچھی طرح کولنگ نہیں کرتے اور بہت زیادہ جو ہوتا ہے بل بہت زیادہ آتا لیکن پنکھوں کی صفائی اچھی طرح نہیں ہوتی تو اسی طرح جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی ڈرت وغیرہ تھی کتنی آسانی سے اس نے ریموف کر لی ہے اسی جو ہم نے مو بنایا ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے یہ گھر کی جگار آپ کو کیسی لگی آسان سے دی بینہ کسی پیسے کو خرچ کی آپ جی کام کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے ساتھ اپنی اگلی ٹپ کی طرف اکثر ہم چائے بنانے جاتے ہیں تو ذرا سا ہمارا دیان ادھر ادھر جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ چائے پورے چولے پر اوورفلو ہو کر گر جاتی ہے نہ اسے چولا گندہ کر دیتی ہے بلکہ چائے بھی ضائع ہو جاتی ہے جتنی در ہم چائے کے پاس کھڑے رہتے ہیں وہ تو نہیں گرتی لیکن جیسے ہمارا دیان ادھر ادھر بڑھ جاتا ہے تو چائے گر جاتی ہے تو ایسا نہ ہو تو اس طریقے سے اس پوزیشن میں جس بھی چمچے کو لے سکتی ہیں اس کو پر اصلا کر کے رکھیں گے تو چائے اوورفلو ہو کر باہر نہیں گرے گی اور آپ کی بہت زیادہ بچت ہو جائے گی اور آپ کو چولا بھی دوبارہ نہیں دونا پڑے گی اور نہیں آپ کی بنی بنائی چائے ضائع ہوگی اور آپ کی میند بھی بلکہ ضائع نہیں ہوگی تو ہے نا مزیدار قسم کی یہ ٹپ جو میں نے آپ کے سوائے شیئر کیا اگر لائک نہیں کیا ابھی تک تو چینل کو لائک بھی کر دیں میں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں دیکھیں جی ماشرل سے چائے بالکل اور فلو کے بار نہیں آرہی ہے جو چمچہ ہے اس نے اس کے پریشر کو روک لیا ہے تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف اگلی ٹپ ہے جی میری یہ لکڑی کے چمچوں کو لے کر آپ کہیں گے میں ان کو پانی میں کیوں پکا رہی ہوں تو جی اس کا مین رزن یہ ہے کہ اکثر ہم کھانے کو اندر یہ لکڑی کا چمچہ use کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ smell ایک رہ جاتی ہے دوسرے کھانے کی جو پکی ہوتی ہے ہم کوئی نیا کھانا بناتے ہیں تو اس میں ایک smell سی ہوتی ہے تھوڑا oil اس کے اندر رہ جاتا ہے تو آپ کیا کریں تیز پانی بوائل کر اس میں تین سے چار منٹ کے لین چمچوں کو پکا لیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب آپ ان چمچوں کو بانڈ کالیں گی تو یہ بالکل صاف ستھے ہو جائیں اس میں اسے smell بھی نکل جائے گی جو فائنل ٹپ ہے جی ہماری وہ کیلے کے چھلکوں کو لے کریں کیلے کے چھلکے آپ اکثر کھاتے ہیں کھانے کے بعد پھینک دیتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ بالکل نہیں پھینکے کیونکہ کیلے کے چھلکے بہت زبردست آپ کے کام آئیں گے اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گھر میں جب پرانے چھولے وغیرہ نکالتے ہیں یا ہمارا نیا چھولا کیوں نہ ہو تو ککنگ کر کر کے تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ جی اس کی جو شائن ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے چھولے اچھی طرح چمکتے نہیں ہیں جیسے ہم پہلے دن نیو لے کے آتے ہیں ویسے نہیں ہی لگتے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کیلے کے چھلکے لے لینا کیلے کی چھلکے سے بہت زبردست قسم کی آپ کی چھولے پر شائن آ جائے گی آپ کا چھولا چمک جائے گا پہلے چھولے کو اچھی طرح دھولیں دیپ کلین کرنے چھولے کو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھولے کے اوپر آپ نے ساں کیلے کوڑا گڑ دینا آخر میں خوش کرنے کے بعد کیلے کوڑا گڑ دینا اگینز کباب کپڑا لگائیں گے اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کا چھولا بالکل چمک جائے گا اچھا اگر چھولا صاف کرنے کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو میں نے بہت جی ڈیپ کلین کرنے کی چھولے کے طریقہ آپ کی جتنا مرضی چھولا پرانا ہو جلا ہو خراب ہو تو وہ ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ لیجئے گا ادھر وائز اوپر آئی بٹن پر آپ کلک کریں گی تو وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی اور نیچے ڈسکرپشن باک میں اس میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو لیجئے دیکھیں یہ ستاہ سترہ ہو چکا ہے چھولے کی چمک بہت زبردست قسم کی واپس آج گئی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آج کے ٹوٹ کے آج کی ٹپس آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوں گے اگر پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ کیلئے چھل کے پھینک دیتے اس کو ہاتھوں پہ پیروں پہ رگڑنے سے جو آپ کی ڈیٹس کین ہوتی ہے وہ بھی ریمووو ہو جاتی ہے یہ بھی بہت زبردست قسم کی ٹپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیسکلی یہ آپ کے بہت زیادہ شائن لاتی ہے اب جس چیز میں بھی اس کو ہی یوز کریں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جی ہمارا چولا چمک گیا ہے آل دو کہ ہمارا چولا یہ پرانا ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے جی یہ چمک گیا ہے اور اس کا بہترین ریزلٹ آئے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو بہت ہی امیزنگ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو کہ میری لائف کو ایسی بناتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کروں تاکہ آپ کے بھی چھوٹے یا بڑے کام وہ منٹوں میں ہو جائیں جن کو آپ بہت زیادہ مشکل سمجھتی ہیں تو اس کو آسان بنانے کے لیے میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کی اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں کہ کھانا تو ہم بناتے ہیں اپنے گھر میں لیکن کیا کریں کبھی کبھار کھانے کا ٹیسٹ بلکل نہیں آتا آپ محنت تو بہت زیادہ کرتی ہیں کھانا بنانے میں لیکن کھانے میں ٹیسٹ نہیں آتا کیونکہ کھانے کے مسالہ مزدار نہیں ہوتا ہے چاہے آپ نے بنانی ہو سبزی یا پھر آپ نے بنانا ہو گوش کا سالن یا پھر آپ نے بنانی ہو ڈال تو سب کے اندر ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہنڈی کا زبردست قسم کا مسالہ لیکن وہ مسالہ کیا اس میں ایسا ڈالیں کہ سب گھر والے بھی اس کی تعریف کرتے نہ تکیں اور آپ کا کام بھی بہت ہو جائے آسان ایک دفعہ اس مسالے کو بنا کر رکھ لیں اور ڈیلی یوز کیجئے تو کیوں نہ اس مزددار اس قسم کی ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے کیونکہ جب بھی ہمارے گھر میں مسالہ منتر اس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ وہی میں مسالے کی ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ ایک دفعہ بنا کر کافی لمبے عرصے تک یوز کر سکتی ہیں بہت ہی آسان ہے نہ روزانہ پیاس ادرک لسن ٹماٹر کاٹنے کا جنجرٹ ہے ہنس ایک دفعہ بنائیں اور ڈیلی یوز کریں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا باول لے لیے تو اس کے اندر مسالے سارے ہم گھر میں جو پڑے ہوتے ہیں وہ ہی لیں گے اس میں ہم نے لے لیا ہے زیرا جو کہ سفیز زیرا تھا میرے پاس آپ نے اس میں لے لینا ہے ون ٹیبل سپون بڑا میں نے ایک چمچ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اس کے ساتھ سابوت کالی مرچ ون ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے دار چینی اور موٹی الائچی ون ٹیبل سپون اچھا دار چینی تو ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون لی ہے اور جو موٹی الائچی لی ہیں ہم نے اس میں دو لی ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں لے لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر موٹا دھنیا سابوت موٹا دھنیا ہم اس میں لے لیں گے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کے سالن کو چار چاند لگا دیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں لے لیں گے ڈرائی میں تھی بہت ہی کام انگیڈنٹ ہے لیکن آپ کے سالن کا جب ذائقہ نکل کے آئے گا تو بہت ہی زبردست آئے گا اب ہم اس میں ڈالنے کے ڈرائی میں تھی تمام چیزیں میں ٹیبل سپون کے حساب سے ہی لے رہی ہوں آپ نے بھی ٹیبل سپون کے حساب سے میرمنٹ کر کے اس کی پھر اس کو لے لینا ہے تمام چیزیں کو مکس کر لیں گے آپ اس میں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کی خوشبو اس کا ذائقہ نہائی شاندار بنے کا یہ مسالہ آپ ایک دفعہ بنا کر اس کو رکھ لیں اور آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی اب اس کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ نے ایک توا لے لینا ہے اور توا کے اوپر جتنے ہم نے مسالے جو لیئے ہیں جو ثابت مسالے تھے جن کو ہم نے پیسنا ہے تو آپ اس کو پہلے توا پہ اچھی طرح روست کر لیں گے روست کرنے کے بعد آپ نے جی اس کو اس طرح موٹا موٹا پیس لینا ہے اچھا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے چاہیں تو آپ اس کو موٹا موٹا پیس لیں چاہیں تو آپ اس کو بلکل فائن پاؤڈر کی طرح پیس لیں اچھا میں اس کو کیا کہہ رہی ہوں کہ میں اس کو موٹا موٹا دردرہ سا پیس رہی ہوں کیونکہ دردرہ پیسنے سے ایک تو ہانڈیکن مسالے نظر بھی آئیں گے اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی اور ذائقہ بھی بہت اچھا آئے گا یہ بلکل بزار میں جیسے ہمیں سالن مسالہ ملتا ہے ویسا ہی آثینٹک مسالہ میں آپ کو گھر میں بنانا بتا رہی وہ بھی نہائید کم انگیڈن کے ساتھ اور گھر میں پڑی چیزوں کے ساتھ یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس کو پیس لیا پیسنے کے بعد اب ہم نے سنکالیا بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی کیونکہ اس کو ہم نے ہلکا سا ڈرائی روست کر لیا تھا اب ہم اس کا کریں گے سیکنڈ سٹیپ تو سیکنڈ سٹیپ تو اس سے بھی زیادہ ایزی ہے اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیلی ہی ہمیں لسن ادرک اور پیاس وغیرہ کاٹنا پڑتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر لسن ادرک پیاس کو کس طرح شامل کر سکتے ہیں اگر تو آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو جو آپ اس میں بنا بنایا لسن پیاس اور ادرک کا پاورڈر ڈال سکتے ہیں اگر وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا حل بھی میرے پاس ہے یہ بہت افورڈیبل آپ تکے سے گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے ایک پیاس لے لینی ہے اور آپ تقریباً میں نے اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس لیں تھی ان کو کاٹ لیا اور کاٹنے کے بعد اس کو دس منٹ کے لئے میں نے پنکھے کی نیچے رکھ دیا تھا اسی طرح ہم اس میں ایک ثابت لسن کے جووے لے لیں گے اور تھوڑی سی ادرک لے لیں گے یہ بھی ہم اس میں ایک دفعی بنا کر رکھ لیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے اتنا زبردست قسم کا مسالہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور اپنی ہانڈیا کو چار چان لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جیے دردرا سامنے اس کو پیس لیا ہے لیسن اور ادرک کو پیاس میں نے کاٹ کر رکھ دی تھی اور اس کو میں نے دس منٹ کے لئے پنکھے کی نیچے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اب ہم نے پیاس کو لیسن کو کسی نیچے میں یوز کرنا آپ نے اکتوا لے لینا ہے اس کا پیاس کو ڈال کے اس طرح ڈرائے روست کر لینا ہے اچھا پیاس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بغیر تیل کے تلے ہوئی اس کی ریسپی تو میں نے اپنے چینل پر کمپلیٹ اپلوڈ کی ہے یہاں پہ میں آپ کو صرف سٹیپ کر کے دکھا رہی ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بس اپنے طوے پر ڈالنا ہے ساتھی ادرکترن ڈال کے اس کو ڈرائے روست کر لینا ہے بہت ایسا بدس ڈرائے روست ہوگا ہم نیک شور کرنا ہے کہ اس میں پانی شامل نہیں کرنا اس کے بعد جیسے ڈرائے روست ہو جائے تو ہمارا مسالہ ہے جس کو ہم نے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا اس کے بعد آپ نے اس میں تمام چیزیں شامل کر دینی ہے جو کہ ڈرائے پیاس اور ادرک اور لیسن کا ہم نے ڈرائے رکھا ہوا تھا اس کے بعد جی اب ہم اس میں شامل کریں گے ڈیلی کے جو مسالہ جات ہوتے ہیں جس میں نمک، مرچ، سکاپیسہ دھنیا، حل دی اور جو ڈرائے مرچ ہوتی ہے سرخ وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں اب ہم اس میں ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں میں اس میں دو و دو ٹیبل سپون شامل کر دیں اس میں سکاپیسہ دھنیا اس کے بعد حل دی اور ہل دی کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے سرخ مرچ اچھا یہ گولوالی سرخ مرچ ہے میں نے اس میں پیسی ہوئی لیئے آپ جائیں تو ثابت کو بھی پیس کس میں ڈال سکتی ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے اس میں یہ بھی شامل کر دیا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے میں اس میں نمک ڈالی ون ٹیبل سپون کیونکہ میرا مسالہ کافی اچھی کونٹیٹی میں بن رہا ہے نمک آپ نے اتیار رکھنی ہے جب بھی آپ کھانا بنائیں گے تو آپ نے نمک پہلے نہیں ڈالا کام لگے تو آپ زیادہ کر سکتی ہیں یہ دیکھیں تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور جیسے تمام چیزیں مکس ہو جائیں گے تو لیجئے ہمارا خوشبودار مزے دار شاندار قسم کا یہ مسالہ بلکل ریڈی ہے چاہے آپ نے بنانا ہو گوشت چاہے آپ نے سبزی بنانی ہو یا آپ نے بنانا ہو ڈال کا اصالن تو آپ نے یہ بہت زبردست قسم کی یہ جی آل ان ون مسالہ ریسپی کو یوز کر سکتی ہیں میں آگے ویڈیو میں آپ کو اس کا استعمال بھی کر کے بتاتی ہوں تاکہ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ یا کنفیجن رہ گیا تو وہ بھی کلیر ہو جائے تو اس مسالے کو جی ہم بنا رہے ہیں گھر میں بھنڈی اور اس کے ساتھ ہم بھنڈی کے ساتھ مسالہ بنا رہے ہیں اگر آپ اس کو گوشت میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ کس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ جس طرح اگر اس کو بینگن آلو سبزی کا بنا رہے ہیں تو اس میں کس طرح یوز کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہمارا مسالہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں کیا اس کی لوک آئی ہے بلکہ پروفیشنل بزار جیسے ہی ہمارا مسالہ ریڈی ہوا ہے تو آپ اس کو بھنڈی میں کس طرح بھر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آکے چل کے ویڈیو میں دکھا دیتی ہوں تاکہ جو میرے نئے سیکھنے والی ہیں لڑکیاں تو وہ ان کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے تو چلتے ہیں جی اپنی نیکس ویڈیو کے سٹیپ کی طرف تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ بلکہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو سیف کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ اس کو پانچ سے چھے مینے کے لیے آرام سے سیف کر سکتی ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی یمی اور بہت ہی خوبصورت سے خوشبو آ رہی ہے اس کے علاقے اب ہم نے ہانڈی بنائی بھی نہیں لیکن خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے اب آپ ایک کنٹینر لے لیں اس کے اندر اس کو ڈال کر آپ تقریباً اس کی شیرف فلائف پانچ سے چھے مینے کے لیے آپ اس کو رکھ سکتی ہیں چاہے تو آپ اس کو فریج کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی بنا کر رکھ سکتی ہیں بہت اچھا بہت لمبے عرصے کے لیے آپ کا یہ چل دائے گا آپ ڈیلی اگر نہیں بنانا چاہتی ہیں اس طرح لسندرک اور مسالے اکثر ہوتا ہے اکثر گھروں میں جی ثابت مسالے پیس کے ہی کھانا بنایا جاتا تو آپ اس طرح پیس کے اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ جار کے اندر رکھیں گے اچھا اگر آپ کے پاس ایر ٹائٹ جار نہیں ہے تو جیم کی خالی بوٹلز ہوتی ہیں شیشے کی وہ آپ لے کے ان کو دھوک خوش کر کے پھر اس میں یہ مسالہ بھر کر آپ رکھ سکتی ہیں اتر وائز اس طرح کا کنٹینر آپ لے لیں گے اور اس میں ڈال کے دیکھ رہی ماشا رہا سے بہت سبردست قسم کا جی ہمارا یہ مسالہ بلکل ریڈی ہے آپ کے کھانوں کو چار چان لگا دے گا بینا محنت کے آپ سبردست قسم کا سالہ آپ گھر میں ڈیلی بنا سکتی ہیں آپ کی بہت زیادہ تعریف ہوگی ترسٹ می ہمارے گھر میں یہی مسالہ یوز کیا جاتا ہے اور ہمارے کھانے بہت زبردست بنتے ہیں اور بہت زیادہ فیمس ہیں ان کے ہمارے خاندان میں ہمارے کھانے کیونکہ ہم جی ایک دفعہ ہی تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جی یہ کیونکہ پریش پیسا ہوا جو مسالہ ہوتا ہے گھر کا بنا ہوا مسالہ اس کی کیا ہی بات ہے تو اگر آپ گھر میں اس طرح کا متبردست قسم کا مسالہ بنا کر رکھنی چاہتی ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی ویڈیو بہت زیادہ کام آئے گا ہم بھنڈی کے اندرس مسالے کو بھڑ لیں گے آپ نے جب کبھی بھنڈی بنانی ہو تو بھنڈی کے اندرس مسالے کو بھڑ لیں اور اسی طرح اس مسالے کو اگر آپ نے اچھا میں آج ساتھ آلو بینگن کا بھی سالن بن رہا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کس طرح بنا سکتے ہیں چاہے آپ نے بھنڈی بنانی ہو چاہے آپ نے آلو بینگن کا سالن بنانا ہو یا آپ نے دالیں بنانی ہو یا گوش بنانا ہو تو آپ ایمنلی اس کو یوز کر سکتی ہیں یہ دیکھیں جی مسالے کو میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کتنا زبردست اس مسالے کی لکھ ہے اور اکثر مسالے کے اندر مسالہ بھری بھنڈی بھی بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی آپ یہ مسالہ بھر سکتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی اور مسالہ بھی اتنا شاندار ہے کہ خوشبو کے اور ذائقے کے چار شان لگ جائیں گے آپ کے کھانے کو یہ دیکھیں جی میں شرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو کے اندر تاکہ جی اگر آپ جس طرح کے مسالن بنانے چاہیں اس میں آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں تو اب میں بھنا رہی تھی بینگن کا مسالن اور ساتھ آلو کا تو اس کے اندر آپ نے اس کا کیا کرنا مسالہ لے لینا وان ٹیبل سپونز کے اندر تھوڑی سی دہیں شامل کر لینی ہے اور اس کا ایک مسالہ سا بنا لینا کوئی پیاس کوئی ٹیماتر کوئی ادرک کوئی لسن کچھ نہیں کرنا مس آپ نے مسالہ لے لینا اس میں تھوڑی سی دہیں ڈال لینی ہے اور ساتھ ہم آج مزدار قسم کالو بھنگن کا سالن بنا رہے ہیں تو میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا سبردست قسم کا یہ سالن تیار ہوگا بن کے اسی طرح آپ نے بندی کا مسالہ بنانا ہویا گوش کا مسالہ بنانا اسی دندہی میں ڈال کر آپ اس میں گوش بھی شامل کر سکتی ہیں ڈالیں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں شامل کر سکتی ہیں سبزیاں بھی یہ دیکھیں جو اوئل گرم کریں اس کا نئے مسالہ ڈالیں اب میں آپ کو مسالے کے کلر دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اس کا کلر آئے اکثر ہمارے کھانوں کا رنگ اڑا ہوتا ہے اور ذائقہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس میں مسالے اچھی طرح نہیں ڈالتے تو یہ گھر میں پڑے مسالوں کو اس طرح اگر آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہنڈیا بہت زبردست بنے گی اور آپ کی تعریف بھی بہت زیادہ ہوگی اور محنت بھی بہت کام لگے گی دیکھیں جو اوئل میں ڈال کے ہم نے مسالے کو تھوڑا سا بون لیے دیکھیں جو ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آرہ ہے مسالے کا اس کے بعد اس میں سبزی شامل کر دیجئے اور میں آپ کو سبزی بنا کر بتاتی ہوں کہ بہت زبردست ہماری جی سبزی ریڈی ہوئی ہے اگر آپ نے کباب بنانے ہوں گوشت کے جو کہ ویڈیو کے سٹارٹ پر میں نے آپ کو دکھایا تھا اس طرح آپ کیمے میں شامل کر کے اس کے کباب بھی بنا سکتی ہیں تو بہت زبردست ہی آل ان ون مسالہ ہے آپ پھر ویڈیوز کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سکرے تھانکیو سو مچ میں آپ کے لئے اسی طرح کی شاندار اور امیزنگ ویڈیوز لاتی ہوں جو کہ آپ کی ڈیلی لائف کو بہت زیادہ ایزی کر دیں اور آپ کے گھر کے کاموں میں آپ کی بجت بھی بہت زیادہ ہو تو آپ کے ساتھ میں اسی طرح کی یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپیز اور ویڈیوز شیئر کرتی ہوں تو امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آج کی جو بھی کمپلیٹ ریسپی آپ کو اچھی طرح سمجھا گی ہوگی اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ہمیں اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے بینگنوں کو ڈھک کے رکھ دی اور اس کے بعد دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ قسم کا بینگن کا سالان بلکل ریڈی ہے امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دی آپ نے چٹنیا تو بہت دیل ساری ٹرائی کی ہوں گی لیکن جو آج میں آپ کے ساتھ چٹنی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس جائے سی چٹنی کوئی بھی نہیں ہو سکتی واقعی جب آپ اس کو بنا کر ٹیسٹ کریں گی تو آپ کہیں گی واقعی اس جائے سی چٹنی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اکثر ہمیں بہت دل کرتا ہے کہ دال چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ چٹنی ہو لیکن چٹنی کو روزانہ بنانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو کیوں نہ اس کو ایک تفاہی بنایا جائے اور ساتھ آٹھ مہینے آرام سے بیٹھ کے کھایا جائے تو آپ کے ساتھ اتنی ہی آسان چٹنی کی ریسپری آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے لئے جو ہمیں انگرین چاہیے ہوں گے اس میں ہمیں چاہیے ہوں گے لیسن اور ہری مرچیں لیسن میں نے ایک پاؤں لیے ہیں اور اسی قصر میں نے آدھا پاؤں اس میں ہری مرچ لے لیے لیسن چاہے تو آپ دیسی بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس دیسی نہیں ہے تو دوسرا لسن بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو آدھا پاؤں مرچے لی ہیں اس کو آپ نے پہلے دھو لینا ہے دھونے کے بعد سکا لینا ہے اور سوک جائیں تو اس کے بعد اس کو آپ نے سائز میں چھوٹا کر لینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جیسی مرچے سائز میں چھوٹی ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا ایک مکسی جار اگر آپ کے پاس مکسی جار نہیں ہے تو آپ سلور ٹیپر یا ہاون دستے میں اس کو پیس سکتی ہیں اس کے بعد میں تمام چیزیں اس میں ڈال دوں گی اس میں لیسن اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں ہری مرچے ایک چیز آپ نے یہاں پہ ضرور مکسی اور کرنی ہے کہ ہم اس کو کافی لمبے عرصے کے لیے بنا کر رکھ رہے ہیں تو آپ نے اس میں پانی بالکل شامل نہیں کرنا اب اسی طرح میں اس میں لیسن شامل کر دوں گی اور ان تمام چیزوں کو پیس لوں گی دردر آسا چٹنیاں تو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اپنی زندگی میں کیونکہ ہمارے کھانے چٹنیوں کے بغیر بلکل دورے سمجھے جاتے ہیں تو کیوں نہ مزیدار چٹنی بنائی جائے اور ایک ہی بار بنا لیں اتنی زیادہ کہ آپ آرام سے بیٹھ کر اس کو ساتھ آٹھ مہینیں انجوائی بھی کر سکیں اور اس کے ٹیسٹ کو دوبالا بھی کر سکیں کھانوں کے ساتھ تو آپ دیکھیں اس کو میں اب تھوڑی دیر مکسی جار کو چلا لوں جو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دردر اسی تھوڑی پسکی ہے تو اب آپ نے اس میں ایک اور چیز بھی شامل کرنی ہے جیسے پسکی آئے تو آپ نے اس میں سرخ مرچیں شامل کرنی ہیں آپ سرخ مرچیں چاہے پسی ہوئی لے لیں چاہے ثابت لے لیں میں اس میں پسی ہوئی لوں گی جو کہ ہے ون ٹیبل سپون بھار کر میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس سرخ مرچ دالنے سے بھی اس کا ذائقہ بلکل چینج ہو جائے گا اس کی شکل جو ہے بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی بہت ہی ٹیمٹنگ یہ چٹنی بنے گی اس کے بعد دوبارہ میں نے مکسی جار کو چلا آ لیے تو دیکھیں اس میں کتنا زیادہ فرق پڑ گیا اور کتنی خوبصورت چٹنی کی لکھ آئی ہے کہتے ہیں کہ پہلے انسان آنکھوں سے کھاتا ہے اور اس کے بعد موز سے اس کو چک کے بتاتا ہے کیوں کیسے بنا تو آپ اس کو بنائیں اتنا پیارا کہ آپ کو پہلے آنکھوں سے بھی پرد چل لیں کہ کیا شاندار چٹنی آپ نے بنائی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی مکسی جار میں سے ساری کو اور آپ کو میں دکھاتے ہوں دیکھیں کہ کیا اس کا زبردست قسم کا ٹیکسچر آیا ہے بہت ہی زبردست قسم کی یونیک سٹائل یہ چٹنی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسان دائیں گی اب ہم نے اس کو سٹور کر کے تھوڑے عرصے کے لیے رکھنا ہے تو اس میں ہم لیں گے سرسوں کا تیر جو کہ میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون اور اسی کے ساتھ ہم اس میں لے لیں گے کیونکہ ہم یہ اچاری چٹنی میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں یہ بہت مزدار فلیور فلود چٹنی ہوتی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے اس کو پہلے ہم نے اچھی طرح گرم کر لینا ہے میں نے اس کو اچھی طرح گرم کر لیتا ہے گرم ہونے کے بعد میں نے اس کو اتار لیا ہے اور اس تیل کو گرم ہونے کے بعد آپ نے تھوڑا تھنڈا ہونے دینا ہے اس میں شامل کر دینا ہے رائی دانا یہ دیکھیں کافی گرم تھا تو میں نے اس کو اس طرح پکڑا ہوئے کپڑے کے ساتھ تو ہم اس میں رائی دانا شامل کر دوں گی کیونکہ ہم اس میں اچاری فلیور دانا چاہ رہے ہوں اسی کے ساتھ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے میتھی دانا جو کہ ایک اٹھ سپون ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کو ہم نے اچھی طرح پہلے گرم کیا تھا گرم کرنے کے بعد میں نے فریم کو آف کر دیا ہے اور اس میں میں رائی دانا اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہم اس کو اچاری فلیور دینا چاہ رہے ہیں تو ہم اس میں شامل کریں گے میتھی دانا دونوں کو میں نے شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد ایک باول لیا ہے اور اب ہم یہ جو چٹنی ہے اس کو ایک بڑے باول میں نکال لیں کیونکہ ہم نے اس کو بگار کا جو ہم نے بنایا ہوا ہے ایک تڑکا سا وہ اس کو لگا دیں گے لیکن ایک چیز تو ہم نے اس میں اور بھی ڈال لی ہیں چوکہ ہے نمک مرچے تو ہم نے اس میں ڈال لی ہیں اچھی خاصی لیکن نمک بھی تو ڈالنا ہے کیونکہ اس کے ذائقے کو بڑھانا ہے تو نمک ہم اس میں ڈال لیں ون ٹی سپون یا ایس پر ٹیسٹ اپنے ٹیسٹ کے حساب سب نمک اس میں شامل کریں گے اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہیں چٹنی تو آپ نمک اور سرستوں کا تیل رائی دانا اور اس کے ساتھ جو ہم نے اس میں میتھی دانا لیا اس کی کونٹیٹی کو ڈبل کر سکتی ہیں اب دیکھیں جی اب ہم اس میں جو ہم نے بگار بنا کر رکھا ہوتا ہے وہ اس کو لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد کیونکہ ہم اس کو لمبے عرصے کے لیے سٹور کر کے رکھنا ہے تو آپ اس میں لگائیں گی تھوڑا سا آپ نے بگار لگانے کے بعد اس میں شامل کرنا ہے سرکا میں اس میں تین ٹیبل سپونز وائٹ وینیکر جو ہوتا ہے سفیت سرکا وہ شامل کر دوں گی سرکا اس کو خراب نہیں ہونے دے گا آپ ایک چیز سوچ رہوں گے کہ کہیں مرچے تیز نہ ہو جائیں مرچے شروع میں تو تیز رہیں گے لیکن جب آپ اس کو بنا کر رکھ دیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے مرچوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ کام ہوتا جائے گا جس طرح ہم اچار کے اندر مرچے ڈالتے ہیں تو اس کے مرچوں کا ٹیسٹ شروع میں تو تیز ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ان مرچوں کا بھی جو تیکھا پان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کنٹینر لے لینا ہے اس کے اندر اس کو آپ نے اے ٹائٹ بن کر کے رکھنا ہے اور آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتی ہیں کافی لمبے عرصے تک یہ بہت زبردست یہ چٹنی ہے اس کو پکوڑوں کے ساتھ سموستوں کے ساتھ دال چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ آپ کھائیں گے تو آپ بھول دیں گے یقین مانیں کہ آپ سالن کو چھوڑ دیں گی اور آپ اس چٹنی کے پیچھے لگ جائیں گے کہ کیا زبردست یہ چٹنی کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیمٹنگ اور اس کی خوشبو اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہے خاص طور پر جو لوگ تیکی چٹنیاں کھانا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت ہی زبردست یہ ریسپی میں نے شیئر کی ہے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آج کی جو ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند ہے یاگر پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ویسے بھی آپ میرے چینل کو تنزلہ پسند کر رہے ہیں اس کے لیے تینکیو سو مچ تو میں آپ کے لیے اسی طرح کی مزردار قسم کی ریسپی سلاتی رہوں گی تاکہ آپ سے آپ کے گھر والے سب خوش رہیں اور آپ اسی طرح کی دعات پاتی رہیں اپنے گھر والوں سے کہ جس طرح میں نے بنا کریں مزردار قسم کی چٹنی کو اپنے گھر والوں کا دل خوش کر دی سکتا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ہری مرچ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت آسان بلکل تھکاوٹ نہیں ہوگی خوش بنانے کا من نہیں کھا رہا تو آج اس کو ڈرائی کیجئے تعریفوں کے لگ جائیں گے پل جب آپ اس کو بنائیں گے تو اس کے لئے آپ کو چاہیی ہوں گی ایک پاؤ ہری مرچے جس میں میرے پاس لال مرچے بھی ہیں اور اگر آپ کے پاس بھی لال مرچے ہیں تو آپ لے دیں اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف سمجھاڑ ڈالنا ہے گرم پانی گرم پانی ڈالیں اس کو اور اس کے بعد لیجئے ایک فرائنگ پان اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیجئے آج میں آپ کو ہری مرچ کا اتنا بہترین استعمال بات آ رہی ہوں کیونکہ ایکسر ہم گھر میں ڈیر سری ہری ہری مرچے لے آتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ڈار ہوتا ہے کہ ہری مرچے خراب نہ ہو جائیں ہم یوز تو کرتے رہتے ہیں لیکن اگر خراب نہ ہو جائیں تو اسے بچنے کے لئے جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہری مرچ کو آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے فرائنگ پان لے لیا ہے ایک لاس پانی ڈال دیا اس میں اور اس کو ہم چولے پہ بوائل ہونے کے لگ دیں کہ جب تک تھوڑی نرم نہیں ہو جاتی جاتے کہ نرم ہو رہی ہیں اگر چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ اسی طرح کی ریشپیز نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے اوکی جی ہری مرچ میں بوائل ہا چکا ہے اور ہری مرچ اچھی طرح اوبل کیے اور سوفٹ ہو گئے ہری مرچ کو ملسی اوبلہ تھا پانی کے اندر تاکہ اس کا ٹکھا پانے وہ تھوڑا ختم ہو جائے یا کام ہو جائے اس کے بعد ہم ایک الیدہ باول لیں گے اس کے اندر ہم ہری مرچ کو نکال لیں گے اور ہری مرچ کو کوئی عام سا سالن بنائے تو اس کے ساتھ اس طرح کا ہری مرچ کا سالن ہم ضرور بناتے ہیں اور ہماری تو بہت ہی واہ واہ ہوتی ہے گھر میں یہ دیکھیں ہری مرچ ہم نے نکال لیا اب اوپر سے چاہیں تو آپ اس کی ڈنڈی کو ریموف کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا ساتھیں تو اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں پریزنٹیشن میں بہت زیادہ پیاری لگے گی اب اس کے درمیان میں ہم کٹ لگا دیں گے پہلے میں نے کٹ اس لیے نہیں لگایا تھا تاکہ جو ہری مرچ کے بیچ ہیں وہ نکل کر باہر نہیں نکلیں یہ دیکھیں جب ہم اس کو کٹ لگا دیں گے سینٹر سے اور بہت آسان اور بہت تعریفوں والی جی آج کی ریسپی ہے آپ کے جی کھانوں کو چار چاند لگا دے گی اکثر ہم اپنے گھر میں کھانوں کے ساتھ چٹنیاں وغیرہ چار وغیرہ کا یوز کرتے ہیں اگر آپ ہری مرچ کو یوز کر رہیں گے تو آپ کی بہت زیادہ واوا ہوگی گھر میں اس کے بعد ہم نے ایک کپ دھین لے لیے اور ایک کپ دھین میں ہم نے چاہیے ہوگا ایک جوہ لسن کا لسن کا ایک جوہ ہم اس میں لے لیں گے اگر آپ کو لسن زیادہ پسند ہے تو آپ دو تین جوہ بھی لے سکتی ہیں میں اس میں ایک ہی لے رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں شامل کرنے کے بعد اس میں گھر میں موجود تھوڑے سے مسالیں ہم شامل کریں گے دھین کے اندر جس میں ہم نے شامل کرنا ہے زیرا جو کہ ہے ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے موٹا دھنیا ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک ایس پر ٹیس یا ون ٹی سپون آپ اس میں نمک شامل کر دیجئے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا سوکا پیسہ دھنیا اور تھوڑی سی حلدی یعنی ہاف اٹی سپون سوکا پیسہ دھنیا ہاف اٹی سپون حلدی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ہاف اٹی سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ شامل کر دیں گے بس یہ انگیٹن گھر میں ہی پڑے ہوتے ہیں آپ نے اس کو دہی میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد اگن آپ نے ایک لے لینا ہے فرائنگ پین اور آپ نے اس کو لگانا ہے تڑکا یہ دہی والی ہری مرچ کا سائلن بہت زیادہ فیمس ہے سب ہی لوگ اپنے گھروں میں بناتے ہیں سب کا طریقہ بنانا کا مختلف ہے لیکن میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر دیں اس میں آپ کی بہت کام میند لگی کو فٹا بڑ بن جائے گا اس کے بعد ہم نے ایک فرائنگ پین لے لیا اس میں تھوڑا سا ہم نے جی لے لیا ہے رائی دانہ کیونکہ اس میں اچاری فریورٹ بھی آ جائے اور اس کا ذائقہ دھوالہ کرنے کے لیے ہم نے اس میں لے لیا اس کے بعد میں نے اس میں ہافہ کپ آئل ڈال دیا وہ ہی دہی کا مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو کٹ کر آ لیں گے جیسے تھوڑا مسالہ پکنا شروع ہوگا اس میں جو ہم نے ہری مرچیں اوبال کر رکھیں ان کو کٹ لگا کر رکھیں وہ اس میں شامل کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے تیز آنچ پر پکا لیں گے اس کے بعد زبردست قسم کے ہماری یہ ہری مرچ دہی والی بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی اس میں جیسے بوائل آیا ہے میں اس میں شامل کر دوں گی یہ جو ہری مرچیں ہیں جو کہ ہم نے بوائل کر کر رکھیں کٹ لگا کر اس کے بعد میں اس کو تیز آنچ پر ٹاس کر لوں گی بہت پیاری خوشبو میرے کچن میں شامل ہو گی ہے اس ہری مرچ کی ہری مرچ کو تو ویسے بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ اپنے کھانوں کو ضرور یوز کرتے ہیں جب آپ ہری مرچ کا حصنا کا سالن یا جرٹنی بنائیں گی تو آپ کی تو واہ واہ ہی ہو جائے گی گھر میں یہ دیکھیں جی فلیم کو ہم نے تیز کر دی ہے دہیے بند تھوڑا پانی چھوڑے گی تو اس کے بعد جی جیسے اس کا پانی ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہماری متعدار قسم کی یہ ہری مرچ دہی والی بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ جی فلیم کو ہم نے آف کر دیا تھا ہری مرچ ہمارا سالن بلکل ریڈی ہو چکا ہوا ہے اس کو چپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ اس کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ دال چاول کے ساتھ پلاو کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بے حد آسان مزیدار قسم کی ریسپی ہے نہ پیاس کٹنے کی جنجر نہ ٹوماتر ڈالنے کی جنجر مزیدار قسم کی یہ چٹنی بنائیں اور انجوائے کریں مانے سالن کام اور آپ چٹنی زیادہ کھائیں گے کیونکہ اس کا ریزلٹ بہت ہی شاندار آتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا کیا کہ کام ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا جی آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے تو ویڈیو کے بالکل ہم لاسٹ حصے میں آ چکے ہیں اور یہ بنا ہے مزیدار قسم کا گاجر کا حلوہ کیونکہ اس بار کیونکہ رمضان کریم میں گاجر بھی موجود ہے تو گاجر نہ ہو اور گاجر کا حلوہ نہ بنے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا بھی شارٹ کٹ طریقہ بتا رہتی ہو لگتے ہاتھ آپ کو ساہ سا اچھا گاجر کا حلوہ بہت مزیدار قسم کا بناتا تھا تو گاجریں چھیلنا تو بے حد مشکل کام ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ افٹ افٹ گاجریں چھیلے تو میں نے کہا کہتا ہے گاجروں کو میں نے چھیل کر دھو کر رکھ لیا تھا دن میں نے یہ لے لیا ہے ہمارے پاس موجود ہے چوپر ہر گھر میں موجود ہوتا ہے جس گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ بلینڈر جاگر میں کسے ہیں کر سکتے ہیں وہ کمپلیٹ ویڈیو میں نے اپنے چینل پر شیئر کی یہ نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا کہ چوپر میں اس کو ڈال لی ہے چوپر میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کام بے حد آسان ہو سکتے ہیں گھنٹوں جو لگتے ہیں بیٹھ کے گاجریں پہلے آپ کرش کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو دوتے ہیں پھر اس کے بعد اتنا لمبا کام ہو جاتا ہے اور جسے گاجر کا ہلوہ بنانا ہو تو اس کا تو بہت ہی برا آل ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ فالو کیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ گاجروں کا ہلوہ فٹا فٹ بن جائے گا اچھا ایک میں نے جو گاجروں کا تقریبا میں نے یہ دو کلو گاجریں لیٹھی ٹھیک ہے اور کلو کلو کر کے میں نے ان کو کیا کیا ہے کہ اس کے اندر ڈالا ہے آپ کے پاس اگر گھر میں چوپر موجود ہے تو کام بہت آسان ہو جائے گا یہ آئیڈیا ضرور یوز کیجئے اس کے بعد میں کیا کر رہی ہیں دیکھیں دھیر ساری گاجریں ہم نے اس کے اندر ڈال کے کرش کر لی ہیں بہت آسان کام ہو گیا اگر اب بھی سے اگر ابھی سے آپ کو کرش کر کے رکھنا چاہتے ہو تو اس پوزیشن میں آپ اس کو فریزر میں فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہو یعنی اس کو آپ جب بھی آپ کا دل کرے آپ گاجر کا ہلوہ بنا سکتے ہو اس طرح کر کے آپ اس کو رکھ سکتے ہو اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ دودھ کو میں نے اتنا بوائل کیا اتنا بوائل کیا کہ دودھ کا کھویا بن جائے ٹھیک ہے میں کھلا دودھ لیا تھا ہو گیا ہے اور اس کے بعد اب اس میں الائچین ایڈ کریں اس میں آپ گاجریں ایڈ کریں گاجروں کو ایڈ کرنے کے بعد بلکو ہلوائی سٹائل ہلوہ گھر میں بنائیں بنا میند کے آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسان بھی آ رہا ہوگا اس میں ہم ایڈ کریں گے گاجریں اس کو سٹوف پر رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو اس میں ہم نے ایڈ کر دیں الائچین اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گاجریں اور گاجروں کو ایڈ کرنے کے بعد پر ہلوہ بننا سٹارٹ ہو جگا اچھا جو دودھ کو میں نے کھویا بنایا ہے تو اس کو دودھ سائڈوں پر لگ بہ جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے اس کو اتار ترکے بلائی اس کے سائڈوں پر لگ گی ہے بس بلائی کو دودھ کے اندر مکس کرتے جائیں ساتھ ساتھ تو بہت زبط قسم کا کھویا بن کر ریڈی ہوگا یہ ایک سیکرٹ ہے جو ہلوائی بناتے ہیں وہ اسی طرح بناتے ہیں پہلے دودھ کو اچھی طرح اوبلنے دیتے ہیں کڑنے دیتے ہیں دودھ اتنا اچھا بوائلد ہوتا ہے اتنا ہی اچھا ہلوہ بن کر ریڈی ہوتا ہے دیکھیں کتنی کریم ہے دودھ کی فول فیٹ کریم ملک میں نے لیا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں بس اس میں میں نے ڈال دیا اب گاجریں اپنا پانی چھوڑیں گے اس میں دودھ بھی موجود ہے اس کو سٹوف پر چڑھا دیں پہلے میں کوئی مکس کر کے دکھا رہی ہوں در میں اس کو سٹوف پر رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس کا ہم پانی ڈرائے کریں گے گاجروں کا جو تھوڑا سا پانی جیسے خوشکوتا گاجریں نرم بھی ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد بس ہم اس کو گھی ڈالیں گے اور بھون لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو سٹوف پر رکھ دیا تھا اور سٹوف پر رکھنے کے بعد اب دیکھیں اس میں بس تھوڑا سا ہی پانی رہ گیا ہے اس پوزیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں چینی اور چینی کے ساتھ گھی ڈال دینا ہے دیسی گھی تو ویل این گوڈ ہے بٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ پر جو مارکٹ میں ملتا ہے پیکٹ والا گھی وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اب اس میں ہم نے گھی ڈال دیا اور گھی کو ڈالنے کے بعد تقریبا میں نے اس میں ایک کپ چھوٹا والا گھی کا ایڈ کی ہے بس آنچ کو تیز کریں اور اس کو بھوننا سٹارٹ کریں اتنا زبردس قسم کا یہ حلوہ بن کر ریڈیو گا آج کی جی اس ویڈیو کے میں میں نے کوشش کی آپ کے ساتھ سویڈیش آپ کے ساتھ چٹنیاں شیئر کر دوں کباب بنا کر رکھنے کا طریقہ تمام چیزیں میں نے کوشش کیا کہ اس ایک ویڈیو کے اندر کوشش کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے اور ساتھ ساتھ آپ کے کام بھی آئے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اچھا جی یہاں پہ میں دو انڈے ایڈ کریں جو لوگ انڈے پسند نہیں کرتے اس کو سکرپ کر سکتے ہیں تو بس اس میں دو انڈے ایڈ کرنے کے بعد بلکل انڈے اس میں کھوئی کی شکل میں بن جائیں گے آخر میں بلکل آپ نے اس میں دو انڈے ایڈ کر دینا انڈے کو ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے فٹا فٹ اس طرح اس کے اندر گھما لینا پانچ منٹ کے لیے اور ککٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھو کہ حلوہ بن کر بلکل تیار ہو جائے گا اپنا فیڈبیک دینا آپ نے بلکل نہیں بھولنا ہے جی مجھے کمنٹ باکس کے اندر اور ساتھ ساتھ انسٹراغرام پر فالوانے کے دعا پر بھی فالو کر لینا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کونسی ٹپ سب سے زیادہ آپ کو پسند آئی کونسی ریسپی سب سے زیادہ آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے اپنا اچھا سا فیڈبیک ضرور دینا اور دنیا کے کس کونے سے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ بتانا مت بولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فینڈ اینڈ فیلمی میں ضرور ویڈیو کو شیئر کر دینا اپنے میں تھوڑا سا اس میں گھی کام لگ رہا تھا انہوں نے اس میں تھوڑا سا گھی اور ایٹ کر دیا وہ کے بعد فائنل پریزنٹیشن آپ کو دکھاؤں گی اور بہت ہی مزیدار قسم کی آج ریسپیس ٹوٹکاس اینڈ آپ کے ساتھ میں نے دھیر ساری جی رمضان کے لیے مختلف طریقے شیئر کی ہیں جو کہ آپ کے نہ صرف ٹائم کو سیئر کریں گے بلکہ آپ کے کام کو آسان بھی کر دیں گے اگر ویڈیو پساند آئے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا تھوڑا تھوڑا سا میں گھیس میں ایٹ کرتی جاؤں اور اس کی بنائی کرتی جا رہی ہوں بس یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سے میں تھوڑا تھوڑا سا گھیس پہلے نہ ڈانے ایک ساتھ ڈھیر سا تھوڑا تھوڑا گھی ڈالتے ہیں کہ بھونتے جائیں تھوڑا تھوڑا گھی ڈالتے ہیں اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی رچ بنے گا بلکہ بزار جیسا ہلوائی سٹائل ہمارا ہلوہ بن کر ریڈی ہوگا تو بس جناب آپ اس کو ہم بھون لیں گے بھوننے کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھا دوں گی اور یمی ڈیلیشیس ہلوہ بن کر ہمارا بلکل تیار ہو جائے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں جی بس اس کو میں نے بھون بھون کر اس کا بلکل آئل کناروں پہ آگیا بس اس سے آئل کنارے پہ آگیا تو فٹا فٹ بن جانے والا ہمارا ہلوہ بھی کوئیڈی ہے کیونکہ ہم اس کو چاپر میں ڈال کے چاپر آئیس کر لیا تھا تو یہ بھی کام بہت آسان ہو گیا امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی تو اجی چلتے اپنے فائنل ٹپ کی طرف اور جو ہمارے فائنل ٹپ ہے وہ دودھ کے خالے ڈبو کو لے کر ہے بہت زیادہ گھروں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ ایمپٹی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم گاربیج کی نظر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آج کے بعد آپ ایسا نہیں کرو گے اس کو آپ بہت سارے پرپس کے لئے یوز کر سکتے اگر انسٹاگرام پہ ابھی تک مجھے فالو نہیں کیا تو وہاں پر جا کر فالو کر لیجئے وہاں پہ بھی جی میرے آپ کو آئیڈی مل جائے گی ایزی آئیڈل کچن کے نام سے آج اس میں تھوڑا سا دودھ باگ کی تھا وہ میں نے نکال لیا دن آپ دکھا کرنا اس کو ایک دو دفعہ اچھے طرح واش کر لیں کھلا ڈولا پانی ڈال کے اس کے اندر تک اچھے طرح جو دودھ وغیرہ وہ اس میں سے نکل جائے اور جو ہمارے پاس ایمپٹی یہ باکس ہے یا بوٹل ہے دودھ کی اچھے طرح نیٹ اینڈ کلین ہو جائے امید کرتی ہوں آج کے ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کیونکہ آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ٹیپس اور ٹوٹکا بہت کچھ شیئر کیا ہے اور جو بھی ویڈیو آپ کو زیادہ پارٹ اچھا لگا وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اچھا جس میں میں پانی ڈال لیا اس کو اچھے طرح واش کر لوں گی دن آپ نے اس کو تیز نائف یا کٹر کی مدد سے اوپر سے کٹ کر لینا ہے پہلے اس کو اچھے طرح ہم واش کر لیتے ہیں دن اگلا سٹرپ میں آپ کو دکھاتی ہوں اوکے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک نائف لے لینا ہے یا پھر کٹر لے لو جو بھی موجود ہے آپ کے پاس اس کو میں نے اس کے ڈکن کو بند کر لیا اس کے بعد اوپر سے بالکل اوپر سے سٹارٹ سے اس کو آپ نے کٹ کر لینا چاہو تو نیچے سے کٹ کرنا چاہو نیچے سے بھی کر لو بات نیچے سے کٹ کرو گے تو بہت چھوٹا ہو جائے گا سائز میں تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا سائز بھی اور مجھے انسٹراغرام پر فالو کرنا مت بھولے گا اگر اور کوئی ویڈیو رمضان سے ریلیٹڈ یا اگر آپ کوئی ہوم ریمیڈی سیکھنا چاہتے ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے انشاءاللہ وہ بھی بنا کر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور دنیا کے کس کونے سے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو کہا رہی ہوں کہ اس کو سائیڈوں سے بھی اسی طرح کٹ کر لوں گی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو چاہے جے فائنیلی یہ کٹ ہی گیا ہے بس اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کا جو لاس فال حصہ اس کو نائف کے ساتھ بھی کٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کو آپ بہت دہ سائے پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہو سپیشلی ان کچن کچن کے لیے آپ کے بہت زورت قسم کا اورگنائزر بن کر یہ تیار ہوگا سپیشلی ہم کچن میں جاتے ہیں اور بہت زیادہ پینک کر دیتے ہیں کیونکہ چیزیں ملنے رہی ہوتی کبھی چمچ نہیں ملنے رہی ہوتی کبھی نائف نہیں ملنے رہی ہوتی تو کبھی ہمیں بہت جیسے میچ باکس کو لے لیں ماتشس رکھ کے ہم بھول جاتے ہیں تو اسہاں آپ اورگنائزر کو اس طرح بنا سکتے ہو اس کے اندرے اس کو کٹ کر لیا دھولیا تھا ہم نے اس کو پہلی چاہتا اس کو تھوڑے دھوپ میں رکھ دو خوش کرنے کے لیے کیونکہ مجھے بھی آپ کو ویڈیو دکھانی ہے تو اس لئے میں فٹا فٹ آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ then آپ نے اس کو چاہے تو درمیان سے راؤنٹ کٹ لو تھوڑا سا آپ نے اس کو درمیان سے کٹ کر لینا ٹھیک ہے چاہے تو راؤنٹ کٹ لو چاہے وی کی شکل میں سا کٹ کر لوں یہ دیکھو میں اس کو تھوڑا وی کر لوں گی ذرمیان سے تھوڑا کٹ کر لوں گی تاکہ جو چیزیں اس کے اندر ہم اوگنائز ہونے کے لیے رکھتے ہیں ایسا اوگنائزر اس کو use کریں تو وہ ہمیں نظر بھی تو آئے ٹھیک ہے جی تو تھوڑا سا اس کے display کے لیے آگے سے ہم اس کو تھوڑا سا سا کٹ کر لیں گے اور اس کے سائدوں پر یہ جو لگے ہوئے ہیں اس کے تھوڑے تھوڑے سے گتے کے پیس اس کو بھی سائٹ پر کر لیں گے then آپ نے کہا کہ اس کے back side پر دو چھوٹے چھوٹے سراخ کر لینے ہیں ٹھیک ہے اگر چاہت اس کے پر کوئی پیارا سا آپ sheet بھی چڑھا سکتے ہو اگر آپ کا دل کرتا ہے otherwise یہ ایسا بھی اچھا لگے گا اپنے color اتنے پیارے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ خالی دودھ کا ڈبا لے سکتے کسی بھی brand کا ہو آپ اس میں لے سکتے ہو then اس کے back side پر ہم دو چھوٹے چھوٹے سراخ کر لیں گے کیونکہ میں نے دو چھوٹے چھوٹے کیل لگائے ہیں وہاں پر میں اس کو ہینگ کروں گی اگر آپ کے پاس ایک ہی بڑا کیل ہے تو آپ ایک ہی چھوٹا سراخ کر لوں ٹھیک ہے میں اس میں دو چھوٹے چھوٹے سراخ کر لوں گی then آپ اس کو کہیں بھی کچن میں خاص طور پر چولے کے دائیں بھائیں کہ اس کو ہینگ کر لو اوپر یا side پر تو آپ دیکھو گے جو چمچ یا kitchen scissor knife وغیرہ amatis وغیرہ جو چیزیں اگدم سے گھوم جاتی ہیں کچن کا آپ جب counter shelf ساف کرتے ہو اس کے بعد آپ چیزیں رکھ کے کہیں بھول جاتے ہو فٹا فٹ چاہیے ہوتی ہیں آپ پینک کر جاتے ہو کچن میں جا کر اور بہت disturb ہو جاتے ہو کچن کے workload کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں بھی دائیں بائیں ہوگی اور بس آپ نے کیا کرنا ہے ایسا کہ ادھر بھی key لے کے لگا لو اور ایسا key لگانے کے بعد اوپر اس کیس کے یہ جو ہم نے organizer بنا کر رکھا اس کو رکھ لو اس میں دھیر سائی چیزیں آپ رکھ سکتے ہو دھیر سائی چیزیں organize ہو جائیں گی یہ کافی مضبوط ہوتا ہے اگر one لیٹر milk کو یہ اپنے اندر رکھ سکتا ہے کافی چیزوں کو سمیٹ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ اتنی چیزیں ڈال سکتے ہو اتنی چیزوں کا وزن ہونا چاہیے کہ one لیٹر تا کہ اس کا وزن پہنچے تو تاب بھی یہ آپ کا organizer خراب نہیں ہوگا دیکھو اس میں دھیر سائی چیزیں ڈال لیوں تو آپ اس کو دھیر سائی جو kitchen میں چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گی so organizer کے through اگر ویڈیو اچھے لگے تو like share اور subscribe ضرور کرنا اور انسٹرگرام پہ ضرور follow کر لینا میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ